بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میری یہ ویڈیو سی ایس ایس اور پی ایم ایس کے ایس پائرنس کے لیے ہے اور جو پولیٹیکل ڈیویلپمنٹس اور سیول ملیٹری ٹینشن اور اس طرح کی یہ جو معاملات چل رہے ہیں تو میرے نزدیگ نا کچھ ایمپورٹنٹ ٹاپکس ہیں جن پر آپ کو ضرور فوکس کرنا چاہیے اور ابھی ہم ون وی ون ان پر بات بھی کہا لیتے ہیں کہ اچھا نمبر ون اس میں جانا ویکر ڈیموکریسی ہے تو آپ ڈیموکریسی کی کنڈیشن پاکستان میں دیکھ لیں کہ پہلے تو یہ دیکھیں کہ ڈیموکریسی ہے کیا ڈیموکریسی جمہوریت جسے ہم اردو میں کہتے ہیں اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ مطلب جو ہماری ڈکٹیٹرز آئے ہیں تاریخ میں ان کے خلاف واضح ثبوت ہیں کہ انہوں نے آئین کو جانا وہ توڑا ہے لیکن آج تک جانا ان پر کوئی عدالتی ایکشن نہیں ہو سکا لیکن دوسری طرف قریبا جانا وہ ہم 2010 سے تو میں بھی نوٹ کر رہا ہوں کہ یوسف رضا گلانی اس کے بعد نواز شریف اور اب تیسرے وزیراعظم جانا وہ یہ تو صرف انہی دس بارہ سال کی میں بات کر رہا ہوں اور پیچھے جانا وہ لعقد علی خان صاحب اور کتنے جانا وزیراعظم کو کیا ان کے ساتھ حشر کیا گیا تو آپ ان سب چیزوں کو ذرا سامنے رکھے دیکھیں تو ایک تو ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کی ویکنسز اس کو جانا وہ دیکھ لیں کہ اس میں کیا لوپ ہولز آ رہے ہیں کہ جس کو چاہا جانا وہ جب چاہا سزا دلوا دی اس کے بعد جانا وہ پھر آپ دیکھ لیں دیموکریسی ورسز ڈکٹیٹرشپ اور ایک ٹاپک جو مطلب ہر صدہ بہار ٹاپک ہے سیول ملٹری ریلیشنز کہ جب کوئی فیوریٹ گورنمنٹ آئی تھوڑی سی تو اس کو جانا وہ مطلب وہ بہتر پرواؤں کر گی جیسے ہی کوئی تھوڑا سا بندہ جو ہے نا وہ پاپولسٹ بھٹو پاپولسٹ لیڈر تھا عوام میں مقبول اس کے بعد یہ جانا عمران خان صاحب آئے ہیں یا اس وقت جانا پاپولسٹ کے حالات کچھ بہتر نہیں چل رہے ٹھیک ہے تو اس پہ آپ نے اب اس پہ ریسرچ کرنا اس کو پڑھنا یہ آپ کا کام ہے تو ویکر پولیٹیکل لیڈرشپ کا جانا وہ ویکر ہونا یہ بھی ایک بہت بڑا علمیہ ہے کہ جس کی وجہ سے اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلیٹی نہیں آ رہی یار پولیٹیکل سٹیبلیٹی جو ہے نا وہ آپ کی ایکنومک سٹیبلیٹی سوشل سٹیبلیٹی ٹیررزم سے جانا نجات ہر طرح کا سلوشن وہ پولیٹیکل سٹیبلیٹی ہے سیاسی استحکام کے آخر چاہو چوبیس کروڑ جو عوام اس وقت ہے ان کے فیصلے کس نے کرنے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اداروں نے نہیں کرنے ہوتا ہے یہ عوامی لیڈرز نے کرنے ہوتے ہیں لیکن آپ کے سامنے یہ جو حالات ہیں تو اس کے علاوہ جو ہے اگلا ٹاپک تو میں نے ابھی تک ویکر ڈیموکریسی یعنی ڈیموکریسی ورسز ڈکٹیٹرشپ یہ بات کی ہے پھر ویکر پولیٹیکل لیڈرشپ جو اس کا کردار ہے تو ہمیں مخلص لیڈرز ملتے نہیں ہیں اگر مل جاتے ہیں تو وہ بجتے نہیں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں پھر پولیٹیکل فرگمنٹیشن ان دا سو سائٹی یہ ایک بہت بڑا علمیہ ہے کہ ہم جو ہے نا وہ ذات برادری مذہب ان سب بنیادوں پہ تو تقسیم تھے ہی لیکن اب جو ہے نا وہ پولیٹیکس کی بنیاد پر بھی ہماری بہت بری فرگمنٹیشن ہوگی ہے کہ دھڑے بن گئے ہیں جن کی وجہ سے ہمیں بہت سارے مسائل آنے والے عکتوں میں آئیں گے تو اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو لیکن یہ تھوڑے مسائل آ سکتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے نا اگرہ ٹاپک چوتھے نمبر پر میں اس کو رکھوں گا فلڈز اینڈ کلائیمٹ چینج یہ ایک بہت اہم ٹاپک ہے اس پہ میں نے باقاعدہ ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہے کہ آپ جانا وہ فلڈز اور یہ جانا انڈرسٹینڈنگ پیٹرن آف مونسون اس کو کس طرح سے سمجھ سکتے ہیں اس کے بعد اسلاموفوبیا پہ ضرور بات ہوگی جب بھی کبھی اسلامیات یا کرنٹ افیرز میں تو یہ اسلاموفوبیا جو ہے وہ اس لحاظ سے ہم ہے کہ جیسے سویڈن میں جو ڈیزگریشن آف دا ہولی قرآن ہوئی اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو فرانس نے کیا اور یہ سارا اور اس کی بنیاد پہ پھر سوسائٹی میں کتنا انڈرسٹ ہوتا ہے یہ سارے لیکن یار اس میں آپ دیکھ لیں کہ کردار ہونا چاہیے تھا او آئی سی کا ان جو نو کم اس کم ہم ففٹی سیول تو ففٹی نائن مسلم کنٹریز ہیں ڈیڑھ عرب سے زیادہ مسلمان ممالک مسلمانوں کی عبادی ہے لیکن آپ کے سامنے یہ جو حالات چل رہے ہیں تو اسلامفوبیا کبھی تک کوئی پروپر توڑ نہیں ہو سکا پھر اس کے بعد جو ایک بہت اہم ویڈیو میں انشالیس پر بناؤں گا باجوڑ اٹیکس کہ جو باجوڑ میں اور اس کے بعد یہ مختلف جو ٹیروریسٹ اٹیکس ہو رہے ہیں ان کا ذرا آپ دیکھ لیں کہ کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں دہشتگردی کے واقعہ ہو رہے ہیں ان کو جو ہے نہ وہ کس طرح سے تو میں نے جو ہے نہ وہ جب میں تیرے کر رہا تھا تو میں نے تب جو ہے نہ وہ بی ایم کے او کے ان ایس یعنی باجوڑ محمد قرم اور قضائی جو ہے نہ وہ خیبر نورت وزیرستان اور سوت وزیرستان اسی طرح میں نے جو تو یہ جو پٹیاں ہیں ہمارے جیسے کہ پشتون جو ہے نہ وہ بارڈر کے ڈیورن لائن پاک افغان بارڈر تو اس کے جو ہے نہ ادھر بھی پشتون ہیں ادھر بھی پشتون ہیں تو ان کے اچھی خاصی تعداد ہے تو انہوں نے آپس میں رشتہ داریاں بھی ہیں انہوں نے جانبی ہے تجارت بھی ہے تو وہ صدیوں سے یہاں چل رہے ہیں لیکن ان کو جانب ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے اور وہ آپ کو پتے یہ ہے کہ جو مختلف ممالک کے ایجنڈاز ہیں جو مطلب ایجنسیز کے آپس کی گیمز ہوتی ہیں اس میں بہت بڑی گیم ہے یہ تو اس سارے کو سمجھنے کے لیے آپ کو جانے ایک تو پروجیکٹ فار نیو امریکن سنچری پی این اے سی جو انہوں نے دوزار میں دیا تھا ان نائنٹین نائن ٹو تھوزن میں امریکہ نے دیا تھا جس کے تحت یہ سارے جانب چل رہا ہے اور میرے انوٹسمنٹ جانب پی این اے سی پہ بڑی تفصیل میں بات ہوئی ہے کہ اس کے چھے جانب پوائنٹس ہیں امریکن فارن پولیسی کر وہ اس کے مطابق ہی چل رہے ہیں تو باجور جو کہ ہماری ایک بہت بڑی جانب اب تو وہ قبائلی زلہ ہو گیا ہے تو کبھی یہ فیڈرلی ایڈمینسٹرڈ ٹرائبل ایریاز فاتا کے تحت جانب یہ علاقہ آیا کرتا تھا تو اب اس کو باجور ڈسٹرکٹ اور جو ہے نا وہ جو بابا جی ہیں بابا فرید گنشکر رحمت اللہ تعالی پاک پتن والے ان کے شاعری میں جو ہے نا وہ تقریباً دس سو اسی کے بعد جانب انہوں نے جو شاعری لکھی اس میں بھی اس کا ذکر آتا ہے اور باجور کا نا انگور بہت مشہور ہے وہ کہتے ہیں کہ لوڑے داک باجوریاں کیکر بیجے جھٹ یعنی کہ جو جھٹ ہے کسان اس نے جانب اس کو باجور کے انگوروں کی ضرورت ہے لیکن وہ اس نے کیکر لیے ہیں ہنڈے ان کو تائدہ پیدا لوڑے پٹ لوڑ ضرورت تو وہ کہتا ہے کہ اس کو ضرورت تو جانب وہ ریشن کی تھی لیکن فصل اس نے پٹسن کی بودی ہے تو پٹسن جس سے یہ بوری وغیرہ بنتی ہے تو یہ اس وقت بھی باجور اتنا فیمس علاقہ تھا لیکن ہمارے یہ جو علاقے ہیں جو ان کا حال ہوا ہے یہ آپ سب کے سامنے ہے تو اس لئے تھوڑا سا آنکھیں اور دماغ کھول کے جو نا چیزوں کو انیلائز کرنا سیکھیں تاکہ آپ لوگو جو نا وہ اس انتہان کو اچھے طریقے سے جانب پاس کر سکیں اس کے علاوہ ریلوے کا جو حادثہ ہوا ہے ریسنٹلی اللہ تعالی معاف کرے یار مطلب ریلوے ٹریکس کو جو نا وہ پروپر ایکویپمنٹس ہی نہیں ہیں لکڑیوں سے جو نا وہ باندے ہوئے ہیں ٹریکس اللہ کا واسطہ ہے یار کہاں یہ عربوں کھربوں روپے کہاں جا رہے ہیں مطلب آپ کو اتنا بجٹ دیا جاتا ہے اتنا کچھ دے رہے ہیں قرائےوں سے آپ ٹیکسز لے رہے ہیں پتہ نہیں کیا کہ کچھ کر رہے ہیں لیکن جب ریفارمز کی باری آئے گی تو بھائی جن ہمارے پاس پیسے ہی کوئی نہیں ہے ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے سب سے جو آخری شبہ آتا ہے وہ ریلوے آتا ہے ریلوے اور پوسٹل پاکستان پوسٹل جو سرویس ہے لیکن ان کے اگر آپ کبھی ٹھارٹ پارٹ دیکھ لیں ان کی کوٹھیے شوٹ یہ دیکھ لیں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ ان کو اچھے خاصے بڑے بڑے گھر ملتے ہیں وہ تو آپ نے جانوں کو سارا کچھ کر دیا لیکن عوام کے لئے آپ کے پاس کیا ہے تو یہ سارے مسائل ہیں اس ملک کو ایتھیکلی مورلی سوشل پولیٹیکل ایکنومک ہر طرح کی ریفارمز کی ضرورتیں ہیں اور اس پہ جانبہ بابا جی عشرت حسین صاحب نے جو کہ صاحب کا گورنر بنک انہوں نے کام شروع کیا تھا لیکن وہ کہیں رستے میں ہی رہ گیا تو کوئی ریفارمز ریفارمز نہیں یہاں پہ ہو رہی کچھ بھی نہیں ہے بس جس کی لاتھی اس کی بہنس ہے تو اللہ تعالی ہمارے ملک پہ رحم کرے اس کی وجہ یہ ہے کہ یار ہمارے نوجوان دل برداشتہ ہوتے جا رہے ہیں ایورج جو ہے نا وہ ہمارے یہاں پہ ایک جو ہے نا وہ ایورج مہینے میں پانچ سے چھے بچے جانبہ آتے ہیں باہر جانے کے لیے مطلب اگر ریکمینڈیشن لیٹر کے لیے کوئی انگلیش پروفیشنسی سرٹیفکیٹ کے لیے اس طرح کے معاملات کے لیے آپ ذرا امیجن کرنے کے اچانک ایسا کیا ہو گیا ہے تو وہ جو مولانا عبدالقرام ازاد رحمت اللہ تعالی ان کی باتیں جانبہ کچھ کچھ حقیقت ہوتی جا رہی ہیں تو خدا رہا یہ جانبہ اب ہم کیا کر سکتے ہیں میں تو آپ کو ٹاپٹس پتا سکتا ہوں جتنا میرا کردار ہے میں وہ ادا کر سکتا ہوں لیکن کوئی حلاحات نہیں ٹھیک چاہ رہے یہ عرباب اختیار کو چاہیے کہ وہ انسان کے بچے بنے اور اس ملک کی یوت کو یار یوت کو جانبہ یہ یوت کی گائیڈنس اور کاؤنسلنگ پہ بھی ضرور بات ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ہر وہ ملک جو اپنی یوت کو گائیڈ کرتا ہے ہر وہ ملک جو اس پوٹینشل کو جانبہ وہ ایکسپورائٹ کر رہا ہے اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے آپ اپنے جانبہ نوجوانوں کو کس طرف لگا رہے ہیں آ جا کے آپ نو کے پاس جانبہ ٹک ٹاک ہی بچتا ہے لیکن یار وہ کوئی پروڈکٹیو کام تو نہیں ہے آپ پار ٹائم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں بھی میں تو یہ کہتا ہوں اپنے سٹوڈنٹ سے کہ آپ مورل ایتیکل ویلیوز اسلامی ویلیوز کو سامنے رکھ کے پھر دیکھیں کہ آیا یہ رزق ٹھیک بھی ہے یہ نہیں ہے یہ تھوڑا سا دیکھ لی جائے گا اس کے بعد آپ جانبہ جو مرضی کرتے پھر ہیں لیکن یہ سارے معاملات ہیں کہ آپ اپنے یوت کو پروپر گائیڈ ہی نہیں کر رہے جب گائیڈ نہیں کر رہے تو پھر وہ جہاں مرضی جائے جس طرف مرضی لگ جائے کبھی اس کو دہشتگرد لے جاتے ہیں کبھی افغان جہاد پہ بات شروع جاتے ہیں کبھی کشمیر جہاد کے طرف چال پڑتے ہیں جب نوجوان کی اپنی کوئی منزل ہی نہیں ہے تو پھر یہی کچھ ہوگا نا تو اس لیے نوجوانوں سے میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی کوئی اپنا کوئی ایم کوئی منزل اس کا انتخاب کریں اس کے مطابق جدوجہد کریں پھر فائدہ ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا جتنا ہوگا ہم کوشش تو کر سکتے ہیں بہت شکریہ